بھلے دنیا ناری سرکشا کی بات ہر پل کہتی ہے پر محلہ ہونے کا دکھ وہ پل پل سہتی ہے اس ابلا کی خواہیش کھلی ہوا میں جب جب بہتی ہے جانے کتنے حوث کے بھیڑیوں کی نظر اس پہ رہتی کیا کوئی نہیں ہے جو میری مدد کر سکے کیا کوئی نہیں ہے کوئی آگے نہیں آئے گا میری مدد کے لیے لوگ ایسے کمنٹ کرتے رہیں گے میرے لیے کیا میں ایسے سنتی رہوں گی لوگوں کی کیا میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں کسی کی بیٹ نہیں ہوں میرے لیے کوئی نہیں اٹھے گا کیا میں کب تک اگلی روتی رہوں گی میری حالت رہوں گی اتنی پوری ہو رکھی ہے نہ میں نے دو دن سے کچھ کھایا ہے میں کیا گھروں پوری طرح ٹوٹ چکی اور زندگی سے ہار چکی یہ یفتی غازی آباد کے لونی تھانہ علاقے کی رہنے والی ہے گھر کی مفلسی اور غریبی سے تنگ آنے کے بعد اس یفتی نے اپنے دونوں ہاتھ کھو چکی ماں کا سہارا بننے کی ٹھانی اور چھوٹے موٹے آیوجنوں میں ڈانس کے ذریعے دو وقت کی روٹی کمانے رگی لیکن سماج کے کچھ عراجت تتوں کو اس کی آزادی راست نہیں آ رہی یفتی کے ناچنے کے پیشے کو ڈھال بنا کر مونو، خان راز، سینڈیوال پھور نام کے حوص کے بھیڑیے اس کی جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں فیس بک سے لے کر پرسنل لائف میں یفتی کو بے حد پریشان کیا جا رہا ہے بھدی بھدی گالیاں دی جاری ہیں اور فریاد سننے والا بھی کوئی نہیں ان درندوں کے خوف سے تنگ آ کر مجبورن اب اس یفتی نے آتمتیا کی بات کہی ہے میں مونیکا میں ان کمنٹ کی وجہ سے میں بہت پریشان ہوں میری کو سمجھ نہیں آرہا میں کیا کروں میں ریپورٹ بھی کر کے آئی ہوں پتہ نہیں کیا ہوگا میں زائبر کیپے پہ بھی ریپورٹ دی ہے کیا کوئی بھی نہیں ہے جو میری مدد کرے میری مدد کرے مجھے سنے میرا میرا کیا قصور ہے کہ میں ایک Dancer آنچنے والی ہوں یہ قصور ہے میرا میں کیا بھی گھڑا ہے کسی گا میں آپنا گھر چلارہ رہی ہوں میری ماں کے دونوں آمد نہیں ہیں کیا قصور ہے میرا مجھے یہ بتا دوں میں اگر اپنی فوٹو فیس بک پہ ڈالتی ہوں تو یہ میرا قصور ہے کون نہیں رہالتا اپنی فوٹو فیس بک پر کیا کوئی نہیں ہے جو میرے ہی مدد کرے گا کسی چھوٹے سے نیتا کہ چھوٹ لگ جائے تو نیوز والے ایک منٹ میں دکھا دیتے ہیں کہا ہے آج نیوز والے کہاں گئے سب لوگ اگر ایسے چلتا رہا تو میں سچ کہنے میں آت میں ہنتا کر لوں گی میں بہت پریشان ہوں میرے رستیداروں کے پھون آنے لگ رہے گندی گندی بولنے لگ رہے سب کیا غروب ہے یہ صرف اس محلہ کی آپ پیتی نہیں ہر اس لڑکی کی چھن چکی آزادی کا دھندلا سچ ہے جو اپنے پیرو پر کھڑا ہونے کے لیے گھر سے باہر نکلتی تو ہیں پر گھر کی دہلیچ کے باہر بیٹھے حوص کے بھوکے بھیڑیے اس کے سپنوں کے دشمن بن جاتے ہیں آئیے ہم سب مل کر اس یوپتی کی آواز بنیں ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر آر اوپیوں کو ان کی غردود کی سزا دلوائیں کیونکہ آج اگر یہ پیلیت ہے تو کل کو میری آپ کی بہن بھی ایسے درندوں کا شکار بن سکتی ہے تو ویڈیو شیئر کریں اور اگر آپ کے پاس آر اوپیوں سے جڑی زیادہ جانکاری یا کوئی سجھاو ہے تو کمنٹ باکس میں ہمیں ضرور بتائیں اور ہاں ہم اسی طرح نسبکش اور بے باک خبریں آپ تک پہنچاتے رہیں اس کے لیے ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اب ہمارے چینل دلولوی پاپ کو سبسکرائب کر ہماری اور اپنی طاقت بنیں